امان کے لیے تو مشکل فیصلے ضرور کی ہیں مشکل فیصلے اس طرح سے نہیں ہوا کرتے دنیا بھر میں جہاں بھی ریسیشن ہوتی ہے جہاں بھی معاشی مسائل جنم لیتے ہیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ مشکل فیصلے اوپر سے کیے جاتے ہیں ان کا آغاز اوپر سے ہوتا ہے اوپر کے لوگ کی مراد کم کی جاتی ہیں ان کو قربانی پر آمادہ کیا جاتا ہے اور نیچے والوں کو کم سے کم تقلیف دی جاتی ہے ہمارے آپ پٹرول کی قیمتیں لگا لیں بینی کی قیمتیں لگا لیں گیس کی قیمتیں لگا لیں باقی سارے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا براہ راست عام آدمی پر اثر پڑا ہے ہماری جو رولنگ الیٹ ہے اس کو کیا نقصان ہوا ہے مشکل فیصلہ یہ ہوتا یہ تو اب بلال کیانی سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ ہماری جو اس وقت کیابنٹ ہے اور ہماری جو فیصلہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بہت سائے لوگ ہیں کم از کم بیس تیس لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے ملک بیرون ملک پیسے پڑے ہوئے ہیں بیرون ملک جن کی انویسمنٹ ہے کاروبار ہیں بچوں کے کیا ان میں سے کسی نے یہ اخلاق کی جرت دکھائی کہ وہ کہتے ہیں جی آج کے بعد ہم اپنی ساری انویسمنٹ پاکستان میں لیں گے ہم پاکستان سے باہر کاروبار کم از کم دو سال تین سال کیلئے نہیں کریں گے اور ہمارے پا جو بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں بچتے پڑی ہوئے ہیں یا عمران خان کے باقور ملک کا مار پڑا ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر لائیں گے کم از کم آپ دو اڑھائی ارب ڈالر تو اس طرح کٹھے کر سکتے تھے لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا ایک بھی ایران کوئی بتا دے یا یہ کہہ دے کہ ان میں سے کسی کے باہر جہدادیں نہیں ہیں باہر بیک ایک ایک آن نہیں ہیں باہر کاروبار نہیں ہیں وہ تو اسی طرح کہ اسی طرح جاری ہوئے ہیں نمبر دو یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے یہ جو ہماری ٹاپ یور کریسی ہے جو ہمارے کیبنٹ ہے ہمارے وزراء گورنر وزیراعظم باقی لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں ہم بھوکے نہیں مر رہے ہیں ہم ایک سال کے لیے اپنی مراد ترک کرنے کا اعلان کرتے ہیں ایک سال تک ہم تنخواہیں کم کر رہے ہیں اور باقی مراد سے دسپدار ہو رہے ہیں ایک سال کے بعد جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ سب کچھ حاصل کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا کیا یہ جو سرکاری دفاتر اور سرکاری جو رہائل گائیں ہیں ان کے اخراجات کم کیے گئے ہیں کیا وہ کم اخراجات ہوتے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا یہ سارے فیصلے جو ہوئے ہیں وہ امام کے خون نچوڑنے کے لیے ہوئے ہیں اگر پاکستان ڈفاق سے بج رہا ہے تو عام آدمی کے وجہ سے بج رہا ہے ہماری رولنگ کراس تو گوہی کہ وہی کھڑی ہوئے ہیں اسی طرح کہ ان کے پروٹوکول ہیں اسی طرح کہ ان کے مراد ہیں اسی طرح ان کے علاقے لے ہیں اسی طرح ان کے بیرون ملک کاروبار ہیں بیرون ملک ان کے جو ایک آنس میں پیسے ہوئے ہیں بڑے اہم نکات آپ نے ہی اٹھائے ہیں بلکل بڑے اہم نکات آپ نے ہی اٹھائے ہیں تو میں ڈاکٹر زرکا سے پوچھوں گا ڈاکٹر زرکا آپ جو پیدا جی 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 آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا پنجاب حکومت کی تبدیلی کا ہمارے سیاستدانوں کی حکمرانی کی ترجیحات ہی صرف یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو کس طرح نیچہ دکھایا جائے پنجاب میں کیسے حکومت ختم کی جائے پی ٹی آئی کی اور اپنی حکومت لائی جائے کس طرح ارکان اسمبلی کی وہ فادیاریاں تبدیل کرائے جائیں یہ ہیں اصل ترجیحات اور اسی کی وجہ سے یہ ملک نفال کی طرف جا رہا ہے اللہ اس کو بچا لے دیکھیں یہ حالات جو آپ کو جو کچھ تھوڑے بہت پیسے ملے ہوئی ہیں یہ کتنے دن چلیں گے